یہ تاریخ تھی 22 مارچ سن 1749 جب نادر شاہ نے بھارت پہ حملہ کیا تھا اور دلی میں قتل عام مچا دیا تھا لیکن نادر نے بھارت پہ حملہ کیوں کیا اور اس کا مین مقصد کیا تھا بھارت پہ حملہ کرنا آئیے جانتے ہیں نادر شاہ تھا تو ایران کا راجہ لیکن وہ بھارت کی چکا چون کی طرف آکرشت ہو چکا تھا اور اس لئے اس نے سوچا کہ وہ بھارت پہ اب حملہ کرے گا اس سال تھا 1738 جب نادر شاہ دسمبر کے مہینے میں بھارت کی طرف نکل چکا تھا دوسری طرف دلی کے راجہ محمد شاہ رنگیلا جو کی مغلیہ سلطنت کا سب سے عیاش بادشاہ تھا اسے سب نے کہا کہ نادر شاہ بہت ہی ایک برا شاشک ہے اور وہ اگر آئے گا تو قتل عام مچا دے گا لیکن اس طرح میں محمد شاہ رنگیلا نے کہا تھا دلی دورست ہوتے ہوتے فروری ہو گئے اور فروری چوپس کو جب کرنال کی میدان پہ یہی دلی دورست کہنے والے محمد شاہ رنگیلا کی فوجوں کے ساتھ نادر شاہ کی فوج کا آمنہ سامنا ہوا اس سمیں محمد شاہ رنگیلا کو سمجھ میں آئے کہ دلی کتنی دورست تھی لیکنی نادر شاہ نے اس سمیں محمد شاہ رنگیلا کی فوج کو تھوڑے ہی سمیں میں ہرا دیا نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کو حرانے کے بعد سوچا کہ وہ کچھ سمیں ڈلی میں رہ گا یہاں ڈلی کی لوگ بہت کھا پاتے کہ نادر شاہ ڈلی میں کیوں ہیں وہ واپس کیوں نہیں جا رہے ہیں کیوں ڈلی کے سپائی کچھ کرنی پانے ہیں کیوں وہ نادر شاہ سے ہار گئے یہ سوال تھے لوگوں کے مند میں اسی سمیں ایک افوا بھی پھیل گئی کہ نادر شاہ کی ہتیا ہو گئی ہے اور اس سمیں ڈلی کی لوگوں نے چڑھ کے نادر شاہ کے کچھ سپائیوں کو مار دیا اس کے بعد نادر شاہ کا تغصہ فٹ گیا کیونکہ نادر شاہ اس سمیں ڈلی میں ہی تھا اور وہ زندہ تھا اس کے بعد اس نے ڈلی کے سپائیوں کو کہا کہ جو بھی ملے اسے مار دو اور پھر آئی بائیس مارچ سترہ سون چالیس کی وہ کالی تاریخ جب بہت سارے ہی لوگوں کہا جاتا ہے بیس ہجار سے تیس ہجار لوگوں کو نادر شاہ نے موت کے گھاڑ اتار دیا اب اس کے بعد آتا ہے نادر شاہ نے کتنے کروڑ روپے کی لوٹ کی نادر شاہ نے ستر کروڑ سے بھی زیادہ روپے لوٹے تھے جس میں کہ اس نے بھارت کے بہت بڑے بڑے ہیرے جیسے کی کوہی نور اور دریانور اور ساتھی ساتھ پکاپ تھرون ان ساری چیزوں کو نادر شاہ نے لوٹ لیا تھا اور وہ اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا بہت اتیاسکاروں کو کہنا ہے کہ ڈلی میں ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جسے کی نادر شاہ نے نہ لوٹا ہو دوسری طرف اب نادر شاہ ایران کی طرف جا چکا تھا مئی سترہ سو انچالیس میں لیکن جب وہ پنجاب پہنچا تب اس کا مقابلہ سکھوں کے ساتھ ہوا اور سکھوں نے یہ نادر شاہ کو سمجھایا کہ بھارت میں شوروی ریوڈہ آج بھی زندہ ہیں لیکن نادر شاہ کا یہ حملہ بھارت نے اس کی طرف سے مچائی گئی لوٹ اور جو قتلیام اس نے کیا یہ بھارتی اتحاس میں کوئی بھلا نہیں سکتا ہے آپ ایسے ہی اور انٹریسٹنگ فیکس کو جانے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں